بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ہر دوسرے تیسے روز آج کل بڑے ہائی اپس کی طرف سے نئے نئے مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو دینی پیرادائیم میں تقاضے ہیں ان کو بیان کرنا چاہیں گے ریسن ڈیئر بھی ہمارے ہاں ہمارے پاکستان کے ہائی اپس کی طرف سے فیملی پلاننگ کے ایشو کو دوبارہ سے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی گئی اور وہی پرانی سی بات جو اکثر و بیشتر مادہ پرستانہ سوچ ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اس لئے ہمیں بڑتیوی آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پھر وہی پرانے نعرے بچے دو ہی اچھے اور کم ہی اچھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ شخص تو کہہ سکتا ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے رزاق ہونے پر اعتبار نہ ہو میں پوری دیانت داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک مسلمان تو یہ یقین رکھتا ہے کہ رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ مَا مِن دَاب بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو یہ سورہ حود کے آیت ہمبر چھے ہے جا بجا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پہلے بنایا ہے بندے بعد میں زمین پر بھیجے گئے یہ زمین پہلے سجائی گئی اس میں خوراکیں مقرر کی گئی قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں پھر انسان کو زمین پر بھیجا گیا بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اعتمام اللہ پہلے فرماتا ہے اللہ کے پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا بخاری مسلم شریف کے روایت جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے چار مہینے کا ہو جاتا ہے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس میں روح ڈالتا ہے اور چند باتیں تیہ کر دی جاتی ہیں ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا تو بھائی جب مسلمان ان باتوں کو مانتا ہے تو کیا وہ رزق کے بارے میں پریشان ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچے زیادہ ہی اچھے جی ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا اب بتائیے امام الانبیاء کی بات کو لیں یا آج کسی اور کی مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی بات کو ہم قبول کرنے کی کوشش کریں بڑے عدب کے ساتھ میں اس کروں کہ خدارہ اللہ رب العالمین کا جو دائرہ ہے اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں اللہ رب العالمین کی جو فیصلے ہیں خدارہ یہ بندے ان میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں ہمیں ان ممالک کے حوالے دیے جارے ہیں کہ صاحب وہاں دیکھیں بڑی ترقی وہاں دیکھیں بڑی ترقی کس چیز کا نام ترقی ہے جہاں فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے نکاح کا انسٹیوشن ختم ہو چکا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور انسس جیسی گندگیاں جہاں پر شروع ہو چکی ہیں خدارہ ہم باز آئے ایسی ترقی سے ہم اس بات کو ترقی کہیں گے کہ جو وہ ہو یعنی وہ ہوتا ہوا دکھائی دے جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے مطابق ہو ہاں کسی انفرادی معاملے میں کوئی کسی صاحب علم اور عالم دین سے مشورہ کر سکتا ہے کہ بھئی اگر بچے کی ولادت ہو تو خاتون کو یہ نقصان ہونے کا اندیشہ یا پیدا ہونے والے بچے کو یہ اندیشہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ایک عالم کی تحریک چلانا اس کو ایک تحریک کا درجہ دینا ایک پوری مومنٹ چلانا کہ بچے کم ہی اچھے یہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف ادم اعتماد ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے بڑے خصورت بات ایک صاحب علم نے کہی آپ انالیسز کر لیجئے دنیا میں جن لوگوں نے نوبل پرائز ون کیا ہے میں آسکر کی بات نہیں کر رہا چلیں حوالے دے دیتا ہوں ان پرائزز کو جن لوگوں نے ون کیا ان کی بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ کی پانچویں چھٹی ساتویں اولاد تھی گوئے اگر ان کے ماں باپ نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو یہ نوبل پرائز ونرز پیدا نہ ہوتے آسکر ونرز پیدا نہ ہوتے ایک اور بات فرانس جیسے ملک کو لے لیجئے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد بھی ان غریبوں کو پریشانی آگئی فیملی پلاننگ کے قائل تھے مولتس کی تھیوری کے یہ لوگ قائل تھے اور غریبوں کو پھر افرادی قوت کا مسئلہ آگیا پھر انہوں نے گورنمنٹ کے ریول پر کہا بچے پیدا کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اس قوم یہ یہ جو ہے وہ ریوارڈز بھی دیں گے اور یہ یہ الانسز بھی دیں گے فطرت کے خلاف جانے سے بچیے اور آخری بات یہ ہے بچوں کے آنے پر تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس جان کو دنیا میں لانا ہے وہ آ کر رہے گی ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی بات کی جائیں یہ جو پوری قوم کو بیسیوں اور پچاسیوں مرتبہ جن لوگوں نے لوٹا ہے وہ دولت کو واپس لائے جائیں اس ملک کے ہائی افس میں سے کچھ لوگ پوری پوری قوم کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ظلم کرتے ہیں اور غریب کا نوالہ بھی چھین لیتے ہیں اس ظلم کے خاتمے کی بات کرنی چاہیے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی بات کرنی چاہیے نہ کہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف جانے کی بات کی جائیں اور یاد رہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ماضی میں کبھی پولٹری کا تصور نہیں تھا سی فوڈ کا تصور نہیں تھا جو وسائل آج اللہ نے ہمیں عطا فرمائے پڑ اکڑ جو آج ہماری فصلوں کی تعداد بڑھ چکی ہے یہ ماضی میں تصور نہیں تھا رب نے اگر زمین پر انسانوں کی تعداد کو بڑھایا تو وسائل بھی اسی کے مطابق دے رکھے ہیں وسائل کی دریافت اور عادلانہ نظام کا قیام اور مخلوق خدا تک اللہ کے وسائل کو پہنچانے پر زور دیا جائیں نہ کہ بچے کم ہی اچھے کے نعرے لگائے جائیں اور ان کو زیب بھی نہیں دیتا جن کے گھروں میں پانچ مات بچے ہیں یہ ایسے ماضی میں بھی گزرے اور آج بھی ہیں ان کو تو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس طرح کے نعرے لگائیں بلکہ یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بچے زیادہ ہی اچھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ